اقوام مدہدہ کی جنرل اسمبلی کا ستتروا اجلاس نیو یارک میں شروع ہو چکا ہے ایسے میں کشمیری عوام نے دیرینہ تنازے کشمیر کو حل کرنے کیلئے ادارے سے فوریم داخلت کی درخواست کی اقوام مدہدہ ہی مسئلہ کشمیر پر 75 برس قبل کئی قعداد منظور کر چکی ہے جن میں کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق دیا جا چکا ہے اقوام مدہدہ کی جنرل اسمبلی کا جاری ستتروا اجلاس تقاضہ کرتا ہے کہ عالمی ادارے کو بیدار ہونے اور کشمیری عوام کے تین اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے کشمیری عوام اقوام مدہدہ سے ان کے حق خود ارادت کے وعدوں کی پاسداری کے توقع رکھتے ہیں اقوام مدہدہ کو مقبضہ جمہور کشمیر میں عبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے موضی حکومت کے اقدامات کو روکنے کے لیے آگیا آنا چاہیے اقوام مدہدہ کو مقبضہ جمہور کشمیر میں تائنات بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری عوام کا منظم قتل عام روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بھارت کے پانچ اگرس دوزار انیس کے یک طرف اقدامات مسئلہ کشمیر پر اقوام مدہدہ کی قرادادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے ناظر جرمنی سے متاثرہ آر ایس ایس کی حمایتی آفتہ موضی حکومت اپنے خیر قانونی اقدامات سے دنیا کو بتا رہی ہے کہ اس مسئلہ کشمیر پر اقوام مدہدہ کی قرادادوں پر عمل درامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اقوام مدہدہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مسئلہ کشمیر سے متعلق اس کی قرادادوں پر مکمل عمل درامت کیا جائے اقوام مدہدہ مقبلہ جمہو کشمیر میں بڑھتے ہوئے انسانی بہران سن مٹنے کے لیے تیزی سے کام کرے مسئلہ کشمیر پر اقوام مدہدہ کی قرادادوں کی خلاف ورزی پر بھارت کو کیفر کردار تک پہنچ جایا جانا چاہیے بھارتی فوجیوں نے واگہامہ وفزن بیج بہارہ اسلامباد میں دو روجوانوں تنویر احمد برد اور طفیل احمدار ساکین میڈورہ ترال کو گرفتار کیا ہے سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چڑم برم نے انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ پانچ اگرس دوزہ انیس کو بیج بی حکومت نے جمہو کشمیر کی خصوصی حیثت ختم کرنے کا انتہائی قدم اٹھایا یاست کے ٹکرے ٹکرے اور اسے مرکز کے زیر انتظام دو علاقوں جمہو کشمیر اور لڈاکھ میں تقسیم کیا